ہو جائیں گے اور ہمیں پھر بینک رکسی کی طرف ہم ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس قسم کی سیچویشن میں آ جائے تو اس کے لیے میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ یہ دورہ عمران خان صاحب کرتے صرف یہ وجہ نہیں ہے ہمارے پاس دو ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی ایک سٹرٹیجک ریلیشنشپ ہے ایک ہے چین اور ایک ہے سعودی عرب تو جب سعودی عرب ہمیں بلاتا ہے یا جب چین ہمیں بلاتا ہے تو وہ الگ بات کہ ہم پہلے تین مہینے میں کوئی دورہ نہیں کریں گے وہ میرے خیال سے کوئی کہنی کی ضرورت بھی نہیں تھی اس قسم کی چیز تو اس میں ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اس قسم کا دورہ اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے سعودی عرب میں میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے کہ دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں دنیا کے بینکرز ہیں دنیا کے انویسٹرز ہیں دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہاں پہ ملٹی نیشنل کورپریشنز ہیں ان سے ملاقات کرنے کا موقع ایکبال احمد خان صاحب میں نے جو سر آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ سعودی عرب میں تو اس وقت ایک کرائیسس کی سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی بھی ہے اس تناظر میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے جس کا مقصد بھی سعودی عرب میں سرمایہ کاریہ انکاریج کرنا ہے ہم تو شاید سر کسی اور مقصد سے جا رہے ہیں اب وہ اس وقت ان کی ان کے وہ اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کیا وہ ہمارے ایشو کے اوپر دھیان دیں گے کیا احمد خان صاحب سعودی عرب سے جو مسئلہ پاکستان کا ہے کہ ہم کچھ امداد چاہتے ہیں سر ان سے کیا وہ اس وقت ہماری کوئی سنوائی ہوگی ان کے سامنے نہیں بے خاصے بلکل ہو سکتی ہے سعودی عرب کو بھی یہ احساس ہے کہ ان کو بھی پاکستان کی تقریباً اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہمیں اور ہمیں ضرورت ہے سعودی عرب بھی یہ جو کانفرنس ہے یہ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں صرف جو ہے وہ سرمایہ کاری ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک سرمایہ کاری کا حب ہو وہ تجارت کا حب ہو وہ ایک گلوبل ایکنومک پاور بنے اور سعودی عرب میں اس کانفرنس میں جو ان کے پاس انویسمنٹ سرپلس ہے وہ پھر سعودی عربیہ جو ہے بہار انویسٹ کرنے کو تیار ہے تو یہ بات کہ پاکستان کا تعلق ہے صرف یہ بات نہیں ہوگی کانفرنس کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے دو یا تین عرب ڈالر سالانہ جو ہے وہ پاکستانی جو وہاں پہ ہیں وہ ریمٹ کرتے ہیں بہار اسی طریقے سے ہم تیل خریدتے ہیں سعودی عرب سے اسی طریقے سے سعودی عربیہ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں جوائنٹ وینچرز ہیں ابھی جو سعودی ٹیم یہاں پہ آئی تھی اور جس قسم کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی اس کو بھی ہم آگے بڑھا سکتے ہیں تو جانا میرے خیال سے برکل صحیح ہے اس کی سکسس وہ ہنڈر پرسنٹ آپ گیاریٹی نہیں ہے جمیل احمد خان صاحب اقبال احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانا بھی چاہیے تھا اور ہماری سٹریڈیجک ریلیشنشپ ہے سعودیہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور یہ ممالک جب بلاتے تو پاکستان کو جانا چاہیے لیکن سر چھیک ہے چلے گئے ہم لیکن یہاں پر ہمیں یہ کہا گیا ہے پاکستانیوں کو کہ شاید ہمیں آئے ایمیف کے پاس نہ جانا پڑے اور وہ میں اسی تناظر میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دوست ممالک ہماری ہیلپ کرتے ہیں اب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ یہاں پر دیکھ کر گئے ہیں قوم کی امیدیں ایک طریقے سے وہ بڑھا کر چلے گئے ہیں واپس آتے ہیں پھر ایمیف کے پاس جانا پڑتا ہے تو پھر لوگ کہیں گے دیکھیں جی ایک اور ہی اٹھن بٹھ ہیونگ سیٹڈیجک رہا ہے کہ خوشوگی کو لے کر سامائے کاری کانفرنس کو لے کر ہماری کو سنوائی ہوگی ان ٹرمز آف بیل آؤٹ پیکج اٹلیسٹ اتنا کہ ہم آئی ایمیف کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ فرم اپوزیشن اف سٹرنٹ کر سکے جی آئی ایمیف کے ساتھ تو اس وقت ہم کر سکتے ہیں فرم اپوزیشن اف سٹرنٹ کہ جب ہمارے حالات مالی حالات پڑے بیتر ہو جائیں اس وقت ہمارے مالی حالات بڑے مفضوش ہیں ہمارے پاس چھ افتوں کا صرف لے گیا ہے مالی حالات اچھے کرنے ہی سعودیہ گئے ہیں مطلب آپ کو پتہ ہے نا لازت حکومت میں بھی تحفہ آ گیا تھا ایک دم سے پھر بعد میں پتہ لگا کہاں سے آیا ہے تو کافی بہتر ہو گئی تھی پوزیشن اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ لیتے ہیں دو تین اوقات میں بتاتا ہوں تو اس کی براڈر اسپیکٹرم بھی آ جائے گا یہ بات درست ہے کہ سعودی رب میں بیلاؤں دیتا رہا ہے یہ بات بھی درست ہے کہ سعودی رب بہت مشکل میں ہے یہ بات بھی درست ہے کہ سعودی رب سے اس وقت دنیا کی بہت زیادہ پیٹسزم ہو رہی ہے یہ بات بھی درست ہے کہ اس کانفرنس میں آپ اتنی تعداد نہیں دیکھیں گے یعنی کہ پشری دفعہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ تقیبا ٹینٹس سو کے قریبائے سے جو پہلا ایڈرس ہوا تھا اس میں پچیس سو تھے تقیبا دوہزار سترہ میں لیکن اس دفعہ اس سے بھی تقیبا میں سمائیتا ہوں ایک چوتھائی تو کم از کم کم ہوں گے کیونکہ یوکے کے جو ٹریٹ ٹیکٹری ہے یعنی کہ منسٹر انہوں نے انکار کر دیا آنے سے کیونیڈا نے انکار کر دیا ہے امریکہ نے انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ نیدر لینڈ میں انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ ٹرانس نے انکار کر دیا ہے یہ بہت بڑا دھجتہ ہے تو وہ ذیر ہوں کہ پانچ چاہ منسٹر ہیں اور پانچ چاہ برے بڑے ممالک امسٹر تو وہ نہیں جا رہے ہیں گوگل اوبر فéoکس نیوڈ سی این ایل بہت سارے اور نہیں جا رہے ہیں خود آئی ایم ایف پہ نہیں جا رہا آئی ایم ایف کے ہیڈ بھی نہیں جا رہی ہیں تو یہ سارا جو ہے بھجکہ سعودی عرب کو ہے لیکن اس بھجکے میں اور سعودی عرب جو اس پرابلم میں ہے تو پنکستان اس کا بہت بڑا درینہ دوست ہے اور سعودی عرب کے پاس جو ان کا اپنا زخائر ہے جو سعودی عرب کے پاس اپنے پرنک شین کے زخائر ہیں وہ اتنے ہیں یہ تو ایجنڈے پہ پچھلی دفعہ بھی تھا سابقہ دورہ میں پہلا جو دورہ تھا اگر اس وقت تو حالات پھر پیتتے تھے سعودیہ میں اب تو کانفرنس بھی ہو رہی ہے پھر خجوگی والا ایشو بھی ہے اتنے سارے لوگ شرکت بھی نہیں کر رہے ہیں تو اتنے محاظوں پہ سعودیہ بھی فائٹ کر رہے ہیں تب جب پہلے دورے پہ گئے تھے تب یہ حالات اتنے کشیدہ نہیں تھے اگر تب وہ یہ تنی میگر سی امانٹ ہمیں نہیں دے سکے تو پھر اب ہم کس طبقہ آت کے ساتھ جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس تناظر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے لئے حالات زیادہ بہتر ہے سعودی عرب کے پاس جانے کے لئے اول تو بات ہے کہ جو پرائم نسٹر ہمارے گئے ہیں وہ تو اس کانفرنس کو ٹینڈ کرنے کے لئے لیکن آن تا سائیڈ ظاہر ہے میٹنگیں تو اس لحاظ سے پر دیکھا جائے تو جب سعودی عرب سے زیادہ پریشن ہے تو سعودی عرب ظاہر ہے جو اس کے سب سے درینہ دوست ہیں ان ممالک کے طرف دیکھے گا بہت ساری چیزوں کے لئے سعودی عرب کے اوپر پریشن کا مطلب ہے سعودی عرب کے سیکیوری کا مسئلہ بھی کیونکہ یہ جمال پاشیگی کا جو مسئلہ ہے اس میں سعودی عرب میں انٹرنل پرابلم بھی پیدا ہوں گے کیونکہ بہت سارے پرنس جو پہلے تین چار پرنس ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مختلف ممالک سے پکڑ کے لائے گیا تھا اور اس پر بھی بڑی کلیٹس سزم ہوئی تھی کوئی کیلی ملتبہ نہیں ہے تو جمیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ حالات زیادہ سازگار ہے پاکستان کے لئے کہہ کر اس دفعہ ہم سعودی عرب سے بات کریں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہاں سے کسی قسم کی امدار دیکھیں میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن جس کے ناظر میں میں کر رہا ہوں اشارتن بتلا دیتا ہوں کہ اس لئے اشارتن بتلا دیتا ہوں کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور اس وقت پریشر میں ہے اور پریشر میں ہے تو اس کو سیکیورڈی کا پریشر بھی زیادہ بڑھ گیا ہے اور سیکیورڈی کا پریشر بھی زیادہ بڑھ گیا ہے تو پاکستان کے طرف زیادہ نظریں اس کی بڑھیں گی جب پاکستان کے طرف زیادہ نظریں بڑھیں گی تو زہر ہے پاکستان کی بات بھی کافی حد تک سنی جائے گی کتنی مانی جاتی ہے تو وقت بتائے گا لیکن کافی حد تک سنی جائے گی اور میرا تناظر یہ تھا لیکن جمال خوشیگی کا کیس جو ہے وہ بہت ہی نیا روپ دھار گیا ہے نیا انگل دھار گیا ہے کیونکہ اس میں دو تناظر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کتنا ساتھ دے سکیں گے امریکہ کی اپنے پریشر میں اور جب زیادہ ساتھ نہیں دے سکیں گے تو سعودی عرب اپنے آپ کو کمزور جانے گا آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا کہ اگر ہم اپنی سپورٹ نہ کریں تو یہ ایک ہفتے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی ہے اور یہ اس قسم کی ڈائیسی قسم کی سیکیورٹی حالات سعودی عرب میں پیدا ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں سعودی عرب ظاہر ہے جب دیکھے گا تو اپنے بہت درینہ دوستوں کے طرف دیکھے گا ہم جیسے لوگوں پر دیکھے گا I think that's a very fair and very valid analysis جمیل عمد خان صاحب تھوڑا سا discussion کو آگے لے جاتے ہیں اقبال صاحب ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ اگر chances اس دفعہ بہتر ہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ اگر کسی قسم کی کسی negotiations بجاتے ہیں عام طور پر there's no free gift تو ہم کیا expect کریں کہ جسے ماضی کی حکومتوں نے جب جب سعودیہ سے امداد لی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واضح تبدیلی آئی ہے کبھی ان کا narrative یہاں بکتا ہے کبھی کوئی نہ کوئی agenda ان کا ہوتا ہے اس مرتبہ عمران خان صاحب کے حکومت جو کہ کشکول توڑنے کی باتیں کرتی تھی آج وہ بھی سعودیہ میں موجود ہیں ایک نہیں دوسری تفقہ گئے ہیں کیا ہم سے توقعات ہو سکتی ہیں سعودی اس مرتبہ اگر وہ کوئی bailout package ہمیں دیتے ہیں آپ دیکھیں نا جی ہماری اگر آپ جب پس منظر دیکھتے ہیں کس قسم کے تعلقات رہے ہیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تو جب بھی سعودی عرب نے کسی قسم کی وہ ان کو مشکلات ہوئی ہیں تو پاکستان نے ان کی مدد کری ہے آپ نے دیکھا کہ جب یمن کی crisis تھی ایک طرف ہوا کہ پارلیمنٹ میں بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں اپنی فوج جو ہے وہ سعودی عرب نہیں بھیجنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اثر و رسوخ ہیں وہ استعمال کریں تاکہ ایران اور سعودی عرب میں کسی طریقے سے مفاہمت ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ چند ایک مہینے بعد ہم نے اپنی فوج سعودی عرب بھیج دی اور ابھی وہاں پہ تقریبا پاکستان کی ایک دیویزن جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے تو ہم جو ہے جب بھی سعودی عرب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں جب انیس سو نبے میں عراق نے کوئیت پہ حملہ کیا تو پاکستان نے اپنی فوج جو ہے وہ سعودی عرب بھیجی خدا نخواستہ اگر عراق جو ہے کوئیت کے بعد سعودی عرب کے طرف آتا ہے تو یہ ایک سٹرٹیجک ریلیشنشپ ہے یہ نہیں کہ ہم آپ کو تین چار بلین ڈالرز دے رہے ہیں اب آپ بتائیں آپ ہمیں لیکن اقبال صاحب ابھی دیکھیں یہ جو خشوگی والا سر جو معاملہ چلا ہوئے اس میں تو حالات مطلب اگر ہم سٹرٹیجک علائن سعودیہ کے ساتھ کیا ہمارے اس معاملے میں ہونا بھی چاہیے نہیں جبکہ خود امریکہ کا اتحادی سعودیہ کا اتحادی امریکہ جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہوا چاہتا ہے تو اس طرف حالات سے زیادہ گھمبی رہے ہیں کیا سٹرٹیجکلی اس مرتبہ جانے کا دیسیشن ٹھیک تھا خشوگی کے پوائنٹ ایفیو سے بلکل ٹھیک تھا اگر آپ نہیں جاتے تو وہ دیسیشن خراب ہوتا اس کے جو ہے منفی اثرات جو ہوتے پاکستان کے اوپر صرف سعودی عرب میں صرف ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہمارے تعلقات امرات کے ساتھ جو ہیں ان پہ بھی اس کا منفی اثرات ہوتے ہمارے تعلقات بہرین کے ساتھ ہیں ان پہ بھی ہوتے ہمارے تعلقات کوئیت کے ساتھ ہیں ان پہ بھی ہوتے اور آپ دیکھیں ہمیں تقریباً سالانہ کوئی بیس عرب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسز آتی ہیں ان ریمیٹنسز میں دو تہائی ان ممالک سے آتی ہیں صرف ایک چیز یہ ہے دوسری چیز آپ دیکھ لیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کام کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ سعودی عرب ہے کوئت ہے امارات ہے وہاں پہ عدم استحکام ہوتا ہے تو پاکستانی جو ہیں پھر ان کو نوکریاں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں بلکو چیز پوائنٹ ویلٹ ایک